سپریم کورٹ نے سیاسی صورتحال پر لیے گئے از خود نوٹس کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ صدر اور وزیعظم کا جاری کردہ کوئی بھی حکم سپریم کورٹ سے مشروط ہوگا سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ آج ریجسٹرار آفیس نے ادم اعتماد کی تحریق پر میڈیا میں رپورٹ ہوئے واقعات کا نوٹ بھیجوایا ہے عمر صرف راج شیما نے گورنر پنجاب کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی پروکار تقریب گورنر ہاؤس میں منقض ہوئی چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے عمر صرف راج شیما سے گورنر پنجاب کا حلف لیا وزن عمران خان نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے ہمارے اعلان پر پی ڈی ایم کے رد عمل پر حیران ہوں اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے تو اسمان سر پر اٹھا رکھا تھا کہ ہماری حکومت ناکام ہو گئی اور عوام میں اپنی انتائید و مقبولیت کھو بھیٹی ہے تو پھر انتخابات سے خوف زدہ کیوں ہیں جمہوری لوگ تو تائید و حمایت کے لیے ہمیشہ عوام سے ہی رجوع کرتے ہیں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد وزرزم عمران خان اب وزرعظم نہیں رہے کابینہ ڈویجن نے وزرعظم کو ڈی نوٹفیٹ کر دیا کابینہ ڈویجن کی طرف سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق صدر نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں لہٰذا عمران خان نیازی اب وزرعظم نہیں رہے سابق وزر خارجہ شاہ محمود کرشی نے کہا ہے کہ ذمہ داری اپوزیشن پر ہوں امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود کرشی نے کہا کہ پاکستان کی مفادات کا تحفظ کروں گا اور کوئی غیر ذمہ درانہ بیان نہیں دوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے آئین پاکستان کا تحفظ کرنا ہے اور جو جمہوری اقدار ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے متحدہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ امران نیازی نے آج ملک اور آئین کے خلاف کھولی بغاوت کی ہے جس کے سزا آئین کے آرٹیکل چھے میں درج ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کل سپیکر غیر اینی رولنگ از خود نوٹس کیس میں کی سماعت میں اپنے تمام ایک سو ستانوے عرقین قومی سمبلی سپریم کورٹ لا رہی ہے موسیقی